اسلام علیکم ناظرین اصحرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے پاکستان کی ٹوٹر کے اوپر جو شخصیت ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہیں وہ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب محمد علی مرزا صاحب کے اوپر مقدمات بنا گئے ہیں اور ان کے حوالے سے کچھ فتوے دلوائے گئے ہیں اور یہ کہا گیا کہ محمد علی مرزا کو مار دو یعنی اس بندے کو ختم کر دو اور یہ بھی کہا گیا کہ حکومت محمد علی مرزا کو مار دے اگر حکومت نہیں مارتی تو کوئی غازی اٹھے یعنی کہ بنیانی طور پر راستے ہمار کیے جا رہے ہیں ان جنونیوں کے لیے ان دیوانوں کے لیے کہ کوئی بھی دیوانہ اٹھے اور انجینئر محمد علی مرزا کو مار دے اور اس کے بعد بقاعدہ سے ایک امپین شروع کروا دی گئی ہے محمد علی مرزا کے اوپر اور کچھ لوگ یا کچھ پلیٹ فارم کے اوپر یہ بھی خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں کچھ ویٹس ایپ گروپ کے اوپر کہ بقاعدہ سے ہیڈ منی دی جا چکی ہے یعنی تیاری کروا دی جا چکی ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ محمد علی مرزا کے ساتھ کروایا جائے محمد علی مرزا کوئی عام بندہ نہیں ہے پاکستان کا پاکستان میں سب سے زیادہ فلورز ان کے سب سے زیادہ لوگ اس بندے کو دیکھتے ہیں کروڑوں میں ان کے شاگردوں کی تعداد ہے کروڑوں ان کے فلورز ہیں کروڑوں لوگ ان سے اختلاف رکھنے والے ہیں لیکن یہ سارے محمد علی مرزا کے گرد گھومتے ہیں ان کا سرکل بہت بڑا ہے دنیا بھر میں ان کی پہچان ہے مذہب سکولر ہیں یہ سانٹیفک بات چیت کرتے ہیں یہ سانٹیفک ایک ریسرچ بیس اسلامی تعلیمات دیتے ہیں لیکچز دیتے ہیں اور بڑا روایتی انداز سے ہٹ کر لیکچز دیتے ہیں جو مٹھی گولیاں یا کانیاں مجھے اور آپ کو سنائی دیتے ہیں یا سنائی جاتی ہیں یہ اسے تھوڑے سے ہٹ کر بات چیت کرتے ہیں یہ آپ کو ثابت کر دیتے ہیں جو بات کر رہے ہوتے ہیں اور انجنئر محمد علی مرزا ہم یہ تعلیم کی طرف لے کر آتے ہیں یہ ریسرچ کی طرف لے کر آتے ہیں یہ آپ کو کتاب کی طرف لے کر آتے ہیں یہ روکتے ہیں کہ ایسے بندوں کے پیچھے آپ نے نہیں جانا جو آپ کو صرف زینی طور پر کسی اور جگہ پر لے کر جائیں اور زینی طور پر آپ کو ایموشنل آپ کے ساتھ پلے کریں اور آپ سے دکانیں چمکائیں جو کہ بدقسمتی سے ہوتا ہے انجنئر سب سے آپ اختلاف کریں یا پھر برحال ان کے ساتھ کھڑے ہوں لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی چند ایک جو پڑی ل محمد علی مرزا ان میں سے ایک شخصیت ہمارے پاس موجود ہے آپ اختلاف بھی کریں بارحال ایسے لوگوں سے ہی معاشرے آگے بڑھتے ہیں ایسے لوگوں کی موجودگی اس معاشرے میں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ معاشرہ بانج نہیں ہے یہاں پر اختلاف کرنے والی بھی لوگ ہیں یہاں پر حمایت کرنے والی بھی لوگ ہیں یہاں پر پڑے لکھی شخصیات موجود ہیں جو سمجھتی ہیں جن کے پاس علم ہے جن کے پاس جو وائز ہیں جن کے پاس کوئی دلیل ہے بات چیت کرنے کی لیکن محمد محمد علی مرزا کے اوپر اب جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں یہ ایف آئی آرز کوئی نئی نہیں ہے بلکہ یہ ایک تاریخ چلی آ رہی ہے انجنئر محمد علی مرزا صاحب نے گزشتہ کچھ پوڈکاسٹوں میں بڑا کلیرلی امران خان کا سٹانس لیا ہے انہوں نے کہا کہ امران خان اس وقت ریالیٹی ہے بھائی جو جتنے پولنگ سرویز آ رہے ہیں جو پولز ہو رہے ہیں جو بھی سرویز ہو رہے ہیں اس میں وہ ریالیٹی بنا ہوا ہے اور یہ کون ہوتے ہیں نامعلوم لوگ جو غداری کے مقدمات کر دیتے ہیں جو بغوت کے مقدمات کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہوگا آنکھیں دکھائیں ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انجنئر صاحب نے بات چیت کی ہے اس کے بعد سے کچھ سولتکار اٹھتے ہیں اور ایف آئی آرز کروا دیتے ہیں کچھ سولتکار اٹھتے ہیں اور انجنئر صاحب کے خلاف بقائدہ سے ایک کیمپین شروع کروا دی جاتی ہے کہ انجنئر محمد علی مرزا کو مار دے اس طرح سے معاشرے آگے نہیں بڑھتے لیکن انجنئر محمد علی مرزا صاحب نے بقائدہ سے انہوں نے ویڈیو چاہ رکھی ہے اور انہوں نے کلیر کہا ہے کہ میں چھٹی کا دودھ یاد کروا دوں گا میں کوئی مزاق نہیں ہوں اور میں کوئی عام شخصیت نہیں ہوں پاکستان میں یہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے ڈرہ دو فلانے کو اٹھا دو فلانے صافی کو اٹھا لو فلانے صافی کو دس دن بند رکھ لو فلانے بندے کو اٹھا کر غائب کر لو آٹھ دنوں بعد دوبارہ سے چھوڑ دو میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں میں انہیں چھٹی کا دود یاد دلا دوں گا اور انہوں نے کہا میں چیخیں تمہارے نکلوا دوں گا اور یہ چیخیں آسمان تک جائیں گی اور یہ بات درست ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے انجنئر محمد علی مرزا ایک تو کروڑوں کی ان کی پروپرٹی ہے یعنی ان کا یوٹیوب اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹفارمز یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی زیادہ فائننشلی ساؤنٹ شخصیت ہے کروڑوں ان کے فالورز ہیں کروڑوں ان کے شاگرد ہیں پاکستان اور دنیا بھر میں لوگ انہیں جانتے ہیں وکلا کمیونٹی لیگل فیٹرنٹی دنیا بھر کی محمد علی مرزا کو جانتی ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے دلیل کے اوپر جا کر کوئی ان کے سامنے باتشیت نہیں کر سکتا لیکن چونکہ ایک پولٹیکل سٹانس محمد علی مرزا صاحب شاید تھوڑا سا لے چکے ہیں جس کے وجہ سے ان کے اوپر مقدمات ہو رہے ہیں محمد علی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں کوئی رونا دونا شروع نہیں کروں گا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے مجھے مار دیں گے مجھے یہ ہو جائے گا مجھے وہ ہو جائے گا اور نہ ہی میں پاکستان چھوڑ کر جاؤں گا عمران خان کی طرح میرا جینا مرنا میرا رہنا سب کچھ اس ملک کے اندر ہے اور میں یہاں سے ہرگز باہر نہیں جاؤں گا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں کوئی رامدن نہیں ہوں نہ ہی میں زاکر نائک ہوں جس کے اوپر تم لوگ پریشر ڈال دو گے اور ملک سے باہر چلا جائے گا میرے نام میں علی آتا ہے اور علی ظاہر ہے وہ علی کا مطلب ہی ہے شیر یعنی مطلب ہی ہے کھڑے ہونا مطلب ہی ہے کہ جب ایسا ٹائم آ جائے تو کھڑے ہو جاؤں حق کے ساتھ ایسا ٹائم آ جائے تو سیدھے ہو جاؤں لیکن جھکنا نہیں ہے اس کے بعد تو کہتے ہیں اب تمہاری چیخیں آسمانوں تک جائیں گی لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا انجنئر محمد علی مرزا نے آنکھیں دکھا دی ہیں اور یہ پہلی دفعہ میرے خیال میں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے غلط بندے کو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے ایک غلط بندے سے ٹکر لے لی ہے اور انجنئر محمد علی مرزا وہ جواب دے گا وہ جھکے گا نہیں وہ پیچھے ہٹے گا نہیں وہ ڈھرے گا نہیں اس کے پاس علم ہے اس کے پاس دلیل ہے اسے لوگ سنتے ہیں اسے لوگ جانتے ہیں اس کی ایک پہچان ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ وہ جواب دے گا اور یقین کیجئے کہ جب انجنئر جواب دے گا تو پھر بہت ساروں کے لیے حضم کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا خیال رکھئے گا ابنا اللہ حافظ